ایفریون رادے کشنا فرنس آپ سبی کو ہوئی اشمی کی آپ سبی کو بہت ساری شب کام نائے بھگوان آپ سبی کی سنتانوں کو ہمیسا سرکشت رکھیں ان کی دیرگائیوں ان کے اوپر سے ساری بلاغ کو دور کریں یہی کام نہ کرتے ہیں اور آج میں نے بھی ہوئی اشمی کا ورث رکھا اور یہ پوجہ میں نے کیسے کی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہے اپنے اس ویڈیو میں اور جہاں میں پوجہ کرنی ہوتی ہے اس کو ہم پہلے سدھ کرتے ہیں میں نے حلدی سے اس کو لی پا ہے ساتھ میں میں نے ایک چوکی رکھی ہے جس کے اوپر بھی میں رکھوں گی اکشت تو اکشت اکھنڈیت نہیں ہونی چاہے اس کو ہم نے رکھا ہے آسن بنایا ہے دیوی ماں کا اور یہاں پہ اب میں پیلا کپڑا لگا رہی ہوں تو پیلا کپڑا سے ہم ماتہ رانی کے آسن کو تیار کریں گے اور یہاں پہ اب میں کلش کو بھی آسن دوں گی تو کلش کو بھی آسن دینے کے لیے ہم یہاں پہ تھوڑے سے آکشت رکھتے ہیں اور یہاں پہ اس بار میں نے لیا یہ پیتل کا کلش اور ایک ساتھ میں رکھا ہے چھوٹے والا کلش مچھی کا تو ہم اس میں اب ڈالتے ہیں پانچ سب چیزیں جس میں ہوتی ہے ہماری پیلی کوڑی حلدی کی گاٹ اور دوروہ ہوتی ہے ساتھ میں پیسے ہوتی ہے اور گنگا جل ہوتا ہے تو یہ پانچ سب چیزوں کو ہم اپنے کلش میں ڈالتے ہیں کلش کو کھالی کبھی ایسے پانی کے ساتھ نہیں بھرا جاتا ہے اس لئے میں اس میں پانچ سب چیزوں کو ڈالتے ہیں یہ منگل ہوتا ہے اور یہاں پہ ہم دونوں کلشوں میں اسی طریقے سے ہم یہ پانچ سب چیزوں کو رکھ دیں گے تو گئیز یہاں پہ اب میں بنا رہی ہوں یہ چاندی کا پینڈل تو یہ جو چاندی کا پینڈل ہوتا ہوئی ماتا کا جیسے شاو مالا بھی کہتے ہیں اس کو ہم ہر سال نئی لیتے ہیں نئی بناتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ پرانا جو مولی کا دھاگہ تھا اس کو ہم نے نکال دیا ہے اور اب میں یہ نئی مولی کے دھاگے میں اس طریقے سے چاندی کے پینڈل کو ڈال دیا اور یہ جو چاندی کے جو موتی ہوتے ہیں من کے جسے کہتے ہیں اسے ہر سال دو جوڑے کے ساتھ ڈالنا ہوتا تو یہاں پہ میں نے دو جوڑوں کے ساتھ یہ اپنا پینڈل بنایا ہے نیا تو یہاں پہ میرے چار ہو چکے ہیں یعنی کہ ٹوٹل آٹھ تو جوڑے کے ساتھ آٹھ ہوئے ہیں ویسے یہ چار ہیں تو دوستو یہاں پہ اس طریقے سے میں اپنا چاندی کا ہوئی ماتا کا پینڈل بھی بناتی ہوں اب ہم یہاں پہ دیوی ماں کو استحان دے رہے ہیں تو ہوئی ماتا کی ہم نے تصویر لگائی ہے ساتھ میں یہاں پہ کنک کا پریوک کیا جاتا ہے اس پوجہ میں تو اس کنک کو ہم جو چھوٹا کلاش ہوتا ہمارا اس کے اوپر ہم رکھتے ہیں تو ڈککن کے اوپر ہم اس کو پورا اچھے سے بھر دیتے ہیں اور اس پہ ہم ساتھ سنگاڑے جو فل ہوتے ہیں ان کو بھی رکھتے ہیں تو یہاں پہ ساتھ سنگاڑوں کا بھی فل لیا جاتا ہے تو فل میں یہاں پہ سنگاڑے لینا بہتی ہے اوشک ہوتا ہے اور کنک کو لینا تو اس طریقے سے ہم اس ڈککن کے اوپر رکھ دیں گے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے یہاں ڈککن کے اوپر رکھ دیا ہے اور اب ایک مٹی کا دیپک لیں گے تو مٹی کے دیپک میں میں نے دیسی گھی ڈالا ہے تو روئی کی باتی لگا کے ہم نے اپنا دیپک بھی تیار کر لیا ہے یہاں پہ ہم پیلی حلدی سے تلک کرتے ہیں سبھی دیوی دیپتا کو تو یہاں پہ رولی سے آج کے دن تلک نہیں کرتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ بچوں کا جو تلک کرتے ہیں پیلی حلدی سے کرتے ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے میں نے ہوئی ماتا کا تلک کیا ان کی سنتانوں کا تلک کیا اور سبھی دیوی دیپتا کو تلک کرنے کے بعد میں کلش کو حلدی سے تھوڑا لیپ دوں گی اور اس کے اوپر پھر ہم بنائیں گے سواستک تو سواستک ہم بناتے ہیں حلدی سے ساتھ میں دونوں کلشوں پر ہم باندیں گے مولی تو مولی کو دھورا کر کے باننا چاہیے دو جوڑوں کے ساتھ تو یہاں پر میں نے کلش پر مولی بھی بان دیا اب میں نے یہاں پر سواستک بھی بنا لیا ہے تو سب سے پہلے ہم اپنے لڈو کپال جی کو لگائیں گے تو ہماری سنسان میں پہلے لڈو کپال جی ہے ہماری تو ان کی بھی درگائیوں کے لئے ہمیں کامنا کرنی ہوتی ہے اپنے بچے کے روپ میں میں نے انہیں مانا ہوا ہے تو ان کو بھی میں نے حلدی سے تلک کیا اور جل کے چھٹے دیکھیں میں اپنی پوجا کا آرم کروں گی تو دوستو یہاں پر سب سے پہلے ہم گنے جی کی پوجا کرتے ہیں تو گنے جی کی پوجا کرنے کے لئے پیلا فول اکشت اور رولی اور چندن کو لے کے کہ ہم یہاں پہ اپنے کلش پہ چھوڑیں گے اور گنے جی بھگوان جی پہ چھوڑیں گے تو اس سے ہم گنے جی بھگوان جی سے پراتھنا کرتے کہ ہماری پوجا کو پون سویکار کریں تو ہماری پوجا سویکار کریں گے سوی دیوی دیف کا محرد یہی کامنا کر کے ہم اپنی پوجا کا آرم کرتے ہیں تو دوستو اب یہاں پہ میں نے یہ جو ہوئی ملہ بنائی تھی انہیں میں نے کلش پہ پہنہ دیا ہے اور یہ جو میں نے بائنہ نکالا ہے اپنی ساشی ماں کا ساڑھی اور سنگار کا سمان اور اس کے پر ہم رکھتے ہیں دکشنا تو یہ بھی ہم کلک کر کے ان کے سمیپ رکھ دیتے ہیں ہوئی ماتا کے پاس تو دوستو اس طریقے سے میں اپنے گھر میں پوجا کرتی ہوں اور یہاں دکھا رہی ہوں میں نے گنے جی کی کیسے پوجا کریے تو پیرے پھولوں کے دوارہ گنے جی کی پوجا ہوتی ہے دوروہ جرور چڑھا جاتا ہے گنے جی کی پوجا میں یہاں پہ ہم نے ہوئی ماتا کی اور سوی دیوی دیبتا کی پوجا کر لیا ہے یہاں پہ ہم دیپک کو پرجلت کرتے ہیں تو دیسی گی کا مہنے دیپک جلائیا ہے اور یہاں پہ ہم دیپک کا سنکرک لیں گے تو اس پہلے ہم دیپک کو پرجلت کر لیتے ہیں پھر دیپک سے ہم پراتھنا کرتے ہیں کہ ہماری پوجا کو پون سویکار کرے اور اس طریقے سے میں پوجا کرتے ہوں تو دوستوں یہاں پہ یہ ساتھ جو کنگ کے دانے ہوتے کھٹا سنتے ٹائم اس کنک کو ہمیں اپنے ہاتھ میں لینا ہوتا تو کہانی سنتے سمیں سات دانے اپنے ہاتھ میں رکھے سات میں ایک چھوٹا سا کلشوی رکھے جل کا پاتر جیسے کہتے ہیں اسے بھی رکھے تو کہانی سنتے سمیں ہمیں دونوں کی جائے وشے رکھنی چاہیے اس کے بعد وہ بہو پراتہ کال اٹھا چپ چپس رہی گا کے نیچے کی سپائی کل جاتی گوہ مادہ خوب ترکے اٹھی کیا دیکھتی ہے کہ ایک ساوکار کے بیٹے کی بہو اس کے نیچے سپائی کر رہی ہے جوہ مادہ بولی کیا مانگتی ہے جب ساوکار کی بہو بولی کہ سیاو مادہ تمہاری بھائیلی ہے اس نے میری پونک باندھ رکھی ہے سو میری پونک کھلوا دو تب بہو مادہ سمدھر پار اپنی بھائیلی کے پاس ان کو لے کر گئی راستے میں کڑی دھوک تھی سو وہ دونوں ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ گئے تھوڑی دیر میں ایک ساپ آیا اور اسی پیڑ پر گھرل پنکھنی کا بچہ تھا اس کو دسنے لگا تب ساوکار کی بہو نے ساپ مار کا ڈھال کے انچے دبا دیا اب بچوں کو بچا لیا تھوڑی دیر میں گھرل پنکھنی آئی تو وہاں خون دیکھ کر ساوکار کی بہو کو چوچ مانے لگی سب ساوکار نے بولی میں نے تیرے بچے کو نہیں مارا بلکہ ساپ نے تیرے بچوں کو دسنے لیا اسے اپنے جو پیلیا آپ نے اوڑا یہ چن رہی ہے جو ساڑی جو آپ نے پہنی اس کے سیدھے پلے میں آپ اس کو باندھ لیجئے اور جب راتری میں تارے ادھے ہوں گے تو اس سے ہم جل دیں گے اور تاروں کے آگے ہم انہیں چھوڑیں گے تو اس طریقے سے ہم اپنی کتھا کو پون کرتے ہیں اور یہاں پہ میں تین باری دھرتی کو پرنام کرتی ہوں اور اس جل کو میں پھیرتی ہوں اپنی ہوئی ماتا کے پاس تو گئی یہاں پہ اس طریقے سے میں نے اپنی ہوئی ماتا کی پودا کیا اور ہم کر رہے ہیں آرہی موسیقی 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 کرتے سمیں میں نے ایک جل کا پاتر لیا تھا تامبی کا تو اس پاتر سے اب ہم اپنے بچوں کی نجر اتاریں گے تو اس سے نجر بھی اتاری جاتی ہے اس پاتر سے اور ساتھ باری میں نے اس طریقے سے اپنے دونوں بچوں کی نجر اتاری ہے اور یہاں پہ اب ہم ساتھ باری اس نجر کو اتار کے سورے دیبتہ کو اس سے ارگ دیں گے تو جیسے سورے دیبتہ چمکتے ہیں ویسی ہمارے بچوں کا جیون بھی چمکے یہی کامنا کے ساتھ ہم اس پاتر سے جل دیتے ہیں اور سورج کی طرح چمکے ہیں ہمارے بچوں کا جیون ان کے جیون میں کبھی کوئی بادہ نہیں آئے یہی کامنا کرتے ہم اس پاتر سے جل دیتے ہیں اور آج پوش نقشتر ہے اور اسے صرف صد یوگ بھی کہا جاتا ہے اس نقشتر میں پوجا کرنا بہت سب سرشت مانا جاتا ہے تو یہ پانچ بچ کے تیس منٹ سے چھ بچ کے باون منٹ تک تھا اور میں نے اس سے میں اپنی پوجا کو کیا تو دوستو یہاں پہ میں نے اب بائنہ نکالا ہے تو بائنے میں میں نے آٹھ پوڑیا لیے ساتھ پوڑے لیے تو جو گلگلے جسے کہتے ہیں میٹھے آٹے کے وہ میں نے لیے اور اس پہ میں نے جل کا ساتھ باری چھڑکاؤ کر کے اس کا بائنہ نکال کے جو ساتھ سنگاڑے تھے ان کو سب کو ایک کھالی میں رکھ لیا تو یہ ساسو ماں کا بائنہ ہو گیا اور اس کے اوپر ہم دکچنا بھی رکھیں گے اور جو کپڑے میں نے نکالے تھے ان کو بھی ہم رکھیں گے تو تارے ادھو ہو چکے ہیں اب تاروں کو میں ارگ دوں گی تو جو میں نے اپنے پلے میں ساتھ کنک کے دانے بان دیتے ہیں انہیں ہم ارگ کے ساتھ چھوڑیں گے اور اپنے بچوں کی آرتی کریں گے اس سے تو یہاں پہ میں نے تاروں کو ارگ بھی دے دیا ہے اور اسی کلس سے میں اپنے بیٹے کے سر پہ سے واروں گی تو یہاں پہ میں اپنے بیٹے کے سر سے یہ واروں گی تاکہ ساری بلائے جو ہوتی ہے اس میں سما جائے اور ہمارے بچے ہمیں سرکشت رہے دیلگائیوں تو ان پہ کوئی بلانہ آئے یہی کامنا کے ساتھ ہم نے اس ارگ کو دیا ہے اور اب ہم یہاں پہ کریں گے بچوں کا تلک تو میں یہاں پہ بیٹے کا تلک کر رہی ہوں اور یہاں پہ میں نے اپنی بیٹی کا بھی کیا ہے تو بیٹی کا بھی میں نے ساتھ باری ناجر اتاری ہے اس کی ساری بلاؤ کو اس کلس میں ڈالا ہے اور اس کا بھی میں تلک کروں گی اس کی آرتی اتاروں گی تو میں نے اپنے دونوں بچوں کا اسی طریقے سے تلک اور ان کی ناجر اتاری تو دوستو یہاں پہ ہم لوگ اپنے بچوں کی تاروں کی چھاؤں میں اس طریقے سے کرتے ہیں پوجا اور اب میں ان دونوں کے ہاتھوں سے اپنے برت کا پارن کروں گی تو سب سے پہلے میں یہاں پہ تلسی مہیا کی بھی پوجا کر لیتی ہوں کیونکہ کارتک ماہ چل رہا ہے اور کارتک ماہ میں ہم دیا باتیں کرتے ہیں تلسی مہیا کی شالی گرام دیتا مہارات جی کی تو یہاں پہ دیکھیں میری تلسی مہیا بھی ہے ساتھ میں میں نے یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں شالی گرام دیتا مہارات جی تو یہاں پہ میں اس طریقے سے سام کو تلسی مہیا کی بھی پوجا کرتی ہوں اور یہاں پہ میں نے اپنے بچوں کے ہاتھ سے اپنے برت کا پارن کیا ہے تو یہاں پہ میرا بیٹا مستی کرنے لگ رہا ہے میرے ساتھ تو یہاں پہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے مجھے جل گھرہن کرائیا اور میرے برت کو پون کرائیا تو دوستو یہاں پہ ان دونوں کی مستی بھی چل رہی ہے اور مجھے یہاں پہ جل پلا کے بڑا خوش ہو رہا تھا میرا بیٹا کے یہاں پہ ہم لوگوں نے خوب مستی کری فوٹو کھی چلائی اپنے بچوں کو میں نے خوب سارا عاشر بات دیا تو یہی کامنا کرتی ہوں میں کہ سب کے بچوں کی درگائی ہو سب کے بچوں کے اوپر سے ساری بلائے دور ہو سب ماہوں کی جھولی بھری رہے جس کی جھولی نہیں بھری ہے اس کی بھی جھولی بھرے اسی کامنا کے ساتھ میں اپنے اس ویڈیو کو سماپ کرتی ہوں امید کرتی ہوں فرنس کے آپ کو میری یہ پوجا ویدی اچھی لگتی ہوگی اور میری پوجا ویدی آپ کو پسند آتی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولنا میں آپ لوگ کے ساتھ ایسی بہتی سرال اور آسان طریقے سے پوجا ویدی کے ویڈیو شیئر کرتی رہتی ہوں تو اس لئے پلیز چینل کو سسکرائب کریے گا ملتے جلدی نئے ویڈیو میں تب تک لے بھائی